دنیا والے حکمرہ تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہیں دنیا ہزاروں سال سے قائم ہے کلرہ ارز نے اس درمیان بے شمار تغیرات اور تبدیلیوں کا سامنا کیا آئے مختلف قوموں نے یہاں جنم لیا ہے بے شمار کا نام نشان تک مٹ گیا ہر دور میں ہزاروں لوگوں نے حکومت کی ہے کئی لوگوں نے خود کوئی دنیا کا سب سے بڑا حکمرہ سمجھا اور خود کو کائنات کا سب سے بڑا سپر پاور سمجھا تو پھر انہی کے لوگوں میں ان کا بترین انجام بھی دیکھا دنیا کی دستیاب تاریخ میں کئی ایک نامر حکمرانوں اور بازشاہوں کی طاقت دب دبا اور پھر ان کے بترین انجام کا تذکرہ ملتا ہے اسی قررِ عرض پر کبھی نمرود کی حکومت تھی اس نے طاقت و غرور کے نشے میں خود کو خدا سمجھا تھا لیکن اس کی خدائی لمحوں میں ختم ہو گئی اور دنیا آت تک اس کو اس کے بترین انجام کیلئے جانتی ہے ایک مچھر سے بھی نجات حاصل نہیں کر پایا اور بڑترین انجام کے شکار ہوا اسی دنیا میں کبھی شداد کی بادشاہت تھی جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے وہی سب سے طاقتور ہے اور پھر دنیا نے اس کا بترین حشر دیکھا جو خود کو سب سے طاقتور سب سے سپر باور سمجھ رہا تھا کہہتے ہیں اس کا کیا حشر کیا انجام ہوا اس دنیا میں فرعون ہامان اور قارون کا انجام بھی سبی کے لئے درس عبرت ہونا چاہیے طاقت عقل اور دولت کے نشے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے خود کو خدا اور کائنات کا خالق سمجھ لیا تھا اقتدار کا نشا سوار ہونے کے بعد ریایہ اور عوام پر ظلم ستم دھانا شروع کر دیا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہی خدا ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کر کے خود کو خدا سمجھ لیا لیکن پھر اس کا انجام بھی دنیا کے لئے عبرت بن گیا اور اپنے ریایہ اور اپنے تمام فوج کے ساتھ دریا نیل میں غرق ہو گیا اس کے لاش آج بھی دنیا کی میوزیم میں پورے دنیا پورے دنیا کے لئے خاص کر کہتے ہیں حکمرانوں کے لئے درس عبرت تھے جسے نہ تو زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے اور جس نے اسے بتایا کہ خدا نہیں تو وہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہیں خدا کے ذات کوئی اور ہے تم اس کے غلام اور اس کی پرورش اور پرداخ اسی کے گھر میں کہتے ہیں اس دائی کی پرورش اور پرداخ ہوئی اس کا احساس اس کو نہ ہو سکا تاریخ عالم میں کئی ایسے قوموں کا تذکرہ موجود ہے جس نے بغاوت کی سرکشی کی اللہ تعالیٰ کے فرستادہ انبیاء علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا ان کے ساتھ ذاتی کی تو اس کا انجام بتر ہوا اور اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی جگہ دوسری مخلوق کو آباد کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سب سے اہم وقابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا دین کی دعوت دی وحدانیت کا سبق پڑھایا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا ان کا مذاق پڑھایا ان پر ظلم ستم شروع کر دیا ساڑھے نو سو سال کا عرصہ گجا جانے کے بعد قوم کی سرکشی اور بغاوت میں کمی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکر میں توفان کی شکر میں عذاب مسلط کر کے سبھی کو تباہ ورباد کر دیا اور ایک کشتی کے ذریعے اپنے منتخب بندوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم مذاق مذاق اڑا رہی تھی کیا رہے نوح یہاں سمندر کہیں نہیں ہے دریا نہیں ہے یہ کشتی کہاں چلے گی کیا ریت پر و مٹی میں چلے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت تطاقہ رکھتا ہے شروع سے لے کر اب تک یہی ہوا ہے کہ جب بھی دنیا کے حکمرانوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے انسانیت کی تعظیم کے بجائے اس کی تضلیر کی ہے انسانوں کو غلام بنانا چاہا ہے اپنی حیثیت اور طاقت بھول کر خود کو خدا سمجھنے کی غلطی کی ہے قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود کو سپر پاور جتانا چاہا ہے تو ان کا انجام بتر ہوا ہے وہ طاقت پاش پاش ہو گئی ایسے حکمران ایسی ریاست تاو بارباد ہو گئی دنیا کے لیے درس عمرت بنی ہے اور ان کا انجام اس طرح بھیانک ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا بیسویں صدی میں آج بیسویں صدی میں ہونے والی جدید ترقی اور سائنس کی بے پناہ کامیابی نے انسان کو مغرور بنا دیا تھا بعض حکمرانوں نے خود کو سپر پاور سمجھ کر یہ باور کا ننہ شروع کر رکھا تھا کہ دنیا میں یہی سب سے طاقتور ہیں انہی کے خدائی ہیں اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے وہ جیسے چاہے نظام چلائے گا وہ تمام آفتوں و مسئبت اور بورے حالات سے محفوظ ہے اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے انسانوں نے سمجھاتا کہ دنیا میں سائنس سے بڑھ کر کوئی دماغ نہیں ہے اور ایٹم بم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے ڈالر کے سامنے کسی کی کوئی حیثت نہیں ہے ان کے میڈیکل کے نظام کے پاس تمام امراض کا علاج ہے اپنی میشت اپنی فوج اور اپنے میڈیکل سسٹم اور اپنی طاقت پر اتنا غرور بھروسہ ہو گیا تھا کہ اسی کو سب کچھ سمجھا تھا اور یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ ان سے اوپر اور ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے لیکن آج اس سب سے یہ کرونا وائرس کے سامنے بے بس ہو چکی سائنس اب تک یہ معلوم کرنے میں ناکام ہے کہ آخر یہ ہے کیا میڈیکل نظام اس کے دوا بنانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے دفاعی ساز و سامان جنگی اسلحے میں یک تائر روزگار ممالک اس کرونا کے سامنے کمزور اور شکست خدا ہو چکے ہیں آسمان میں اڑنے والے جہاز ائرپورٹ پر اپنی بیبیسی کے لیے رو رہے ہیں اور سمندوں کو چیرنے والے جہاز بندرگاہ کے کنارے خاموش کھڑے ہوئے ہیں سڑکیں سنسان پڑی ہیں ٹینے بند ہیں پوری دنیا ٹھپڑی ہوئی ہے کہیں کوئی نقل حرکت نہیں ہو رہی ہے یہ ایک وارننگ اور تنبیح ہے اپنے اوقات و حیثت کو بھول جانے والوں کے لیے ایک مسج ہے خدا کو فراموش کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ دنیا کا حقیقی خالق کوئی اور ہے سپر پاور کوئی اور ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے سامنے ساری طاقتِ حیج ہیں وہی حاکموں کا حاکم اور تمام خالقوں کا خالق ہے جس نے بھی دنیا میں ظلم ستم برپا کیا ہے انسانوں کو قطر عام کیا ہے مظلموں غریبوں کمزوروں کو ستایا ہے اس کا انجام بتر شرمناک و عبرتناک و آئے آج کی دنیا میں لوگ سپر پاور سمجھ رہے ہیں خود کو حکمرہ سمجھ بیٹھے ہیں ان کے لئے نمرود فرعون و رحمان کا بٹڑین انجام درس عبرت ہے کرونا وائرس یہ ایک سبق اور تنبیہ ہے روح زمین پر حکومت کرنے والے حکمراء نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں اصل حکمرانی اور حکومت تو پردگار عالم کی ہوتی ہے حضرت دعود الاسلام نبی بھی تھے اور سلطنت کی حکمراء بھی تھے قرآن قریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مفوئ ہے کہ ہم نے دعود الاسلام پورے زمین پر خلیفہ بنایا ہے یہ لفظ پوری تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ اور حکمراء کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت ان کے تخلیق قردہ اصولوں کی پازداری کرتے ہوئے نظام حکومت اور نظام مملکت کو چلانا ہے عدل انصاف کو قائم کرنا بنیادی ذمہ داری ہے دنیا کی حکمرانوں نے خود کو حقیق حکمراء اور سب سے طاقتور سمجھ کر عدل انصاف کا سبق فراموش کر دیا تھا خالقِ عرض و سماوات کے قانون کو پسپشٹ ڈال کر ان کی نافرمانی و بغاوت انتہا کو پہنچ چکی تھی اقتدار کے نشے میں مذہب، ذات اور نصر کی بنیاد پر تفریق کرنے لگے تھے انسانیت کے خلاف ظلم پر مبلی ایک نظام مسلط کر دیا تھا اور کچھ جگہوں پر ایک پوری منصوبہ بدی ہو رہی تھی مظلوموں، کمزوروں، غریبوں کو تبابات کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے یہی ذہنیتکار فرماتی کہ ہم طاقتور ہو چکے ہیں اب ہمیں اپنے ناپاک ازائم کے تکمیل سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے دنیا کو کوئی طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے ایسی سوچ و غر و تقبر میں مبترح پر آج اپنی بے بسی پر رو رہے ہیں ان کے سارے ازباع و وسائل بیکار ثابت ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے یہ پیغام واضح ہو گیا ہے کہ دنیا کا اثر مالی کوئی اور ہے سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے نظام سے بغاوت و چھوڑ چھوڑ کرنے والی حکوران تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں مختلف دور میں ایسے سرکش ظالم اور جایبر حکورانوں کا انجام انتہائی بہتر ہوا ہے اکثریت کے طاقت کے نشے میں چور قومیں اس طرح تو برباد ہوئی کہ دنیا میں ان کا نامنشان تک آج باقی نہیں رہ گیا اور دنیا کے لئے وہ درس عبرت بنے ہیں آج کی صورتحال پوری دنیا کے ساتھ ہندوستان یہاں کے عمام اور بالخصو حکورانوں کے لئے درس عبرت ہے سیکھنے کا مقام ہے اور یہ ذہنشین کر لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثر سپر پاور اور طاقت پر ہے ان کی مخلوق پر جب حد سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور انسانیت کی تظلیر کی جاتی ہے احکام خداوندی کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کا انجام بتر ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لئے اسے درس عبرت بنایا جاتا ہے یہ موقع ہے احتساب اور محاصبہ کرنے کا اپنے عامال اور طرز عمل کے جائزے کا حکمرانِ عالم اور عربابِ اخدار کو اب احد کر لینا چاہیے کہ حالات نارمل ہونے کے بعد اب وہ ایک طاقت کا بیجہ استعمال نہیں کریں گے غرور تقبر سے دور رہیں گے انسانیت کی تظریر و بے حرمتی نہیں کریں گے عوام کی خدمت اور ریاست کے فولہ و عبود کو یقینی بنائیں گے خدای نظام کے ساتھ شہرچار نہیں کریں گے اور ہمیشہ یہ بعض ذہنشین رکھیں گے کہ اصل سپر پاور اور اصل حاکم اللہ تعالیٰ کے ذات ہے ارسی کے مرضی کے مطابق پوری کائنات کے درام چلتا ہے وَآخِلُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِبِينَ موسیقی 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 ان میں ہر وقت یہ احساب میرا رہتا تھا الگ ورے اسے میں یہ احساب تھا اللہ نے ہم اسے بھی گئے یہ امت بنی ہوئی تھی اور امت ہوئی کس نے مجھو کرنایا کہتے تھے ہم تو امت بنائے ہیں امت بنائے ہیں اس کام کے دلیے سے ہم امت بنائے ہیں ہم نے ایک احساب تھا ہم نے ایک احساب ہم وہ احساب ہم نے پیدا ہو جائے ہم نے ایک احساب ہم یہ احساب ہے ملشہ دیکھتے ہیں ملشہ دیکھتے ہیں لیتا ملشہ دیکھتے ہیں لیتا ہمارے ملشہ دیکھتے ہیں میں بھی ہمیں جو خریب اپنے کا ساتھ رکھا جائے ہیں کہ یہاں پوری بس پرک گئے ہیں یہ کیا کہ ہم سے دیکھیں کہ یہاں پتہلے ہیں میں نے حضرت سے کیا کہ ہماری جمال سے آپ ہمارا خاصل ہے میں نے حضرت سے کیا کہ ہماری جمال سے یہاں پتہلے ہیں اور دوسری سوریوں کہیں کہ آپ کو سکتے 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 ہیں میں نے چکتے ہیں میں چکتے ہیں میں چکتے ہیں میں چکتے ہیں ہم کو دیکھ کر دی ایک مشاتف سکتے ہیں اور کچھ اقتار کے ساتھ جو جائے ہی موشتگو کی وجہ کہ تم میں ایک شیر سو رہا ہے تمہیں جاند ہے ایک شیر سو رہا ہے ہم یہ سمجھے سری سے وہ شیر کو بگانا چاہتے ہیں سہر تب میل ہوئی ایک شیر سو رہا ہے ہم یہ شیر سو رہا ہے اب شیر جب سو رہا ہے مکھی لیا کے ب�션 بچہ لیا کے بیٹس چوتی یا بھٹس شیر دھلا کر گیا سو رہا ہے شیر سو رہا ہے ہرا کھر اٹھلے رہا ہے تو تمہیں اکشیز ہو رہا ہے ہمی سرمیت کے ذریعے سے اکشیز پر جگانا چاہتے ہیں یہ اکشیز ہے کچھ انفاد کے ساتھ کے لئے ہرما بکیوں پر چرانے والا جنگل نایا کچھ بکیوں کو دیکھے یہ یاڑی میں شیری کے بچے دیئے تھے اس کا گزر ہوا چھوٹے بچے بڑے خوصورت مال بڑے ہیں چاہے اگرے کی بچے ہو ہوتا ہے بندل کی بڑے ہوں چھوٹے بچے خوصورت مال بڑے ہیں تو اسے شیری تینک چکھاتے گئی یاڑی میں اندر وہ بلٹے کے لئے ہیں اس نے ایک بچے محبت سے محبت سے محبت سے بہتر کے بوڑے ہیں اور اپنی بچوں کے ساتھ بچے میں آگئے ہیں اور بکیوں کے ساتھ باندیاں ایسے گزر تھا کہ بکیوں تو آگئی ہیں یہاں رہے ہیں تو جنگل ہیں دیکھیں جی کہیں بھاگے ہیں اب وہ شیر کبچہ بکیوں کے ساتھ باندیا ہوا ہے انہیں کے ساتھ باندیا ہوا ہے انہیں کے ساتھ بہت سے چاہ رہا ہے انہیں کے ساتھ دانے کھا رہا ہے انہیں کتنے میں میں بھی کر رہے ہیں باکیاں میں میں بھی کر رہے ہیں جب وہ بکیاں سامنے چند کرانے لاتا کا تو اس کو مجھے ساتھ دے اب دینے 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 وقت تساتھ وہ شیر کبچہ دے پڑا ہوگا اور وہ ساتھ آگئے کہ شیر مانت ہے لیکبوس شیری بچے کے یہ نقصان بھی ہوا وقتیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ کھاتے کھاتے ان کے ساتھ میرے کہتے کہتے ایک نقصان بھی ہوا اس نے یہ ساتھ جا جا ہوا ہے کہ میں بگی ہوں کی اب کسہ بات ہوں شیئر کی بچے کے اندر شیئر کے اندر یہ بات ساتھ آجا ہے کہ میں بگی ہوں یہ حضرت رہن کرے کہ مجھے یاد رہ گیا کہ میں جب کہاں کہاں میں نے بیان دیا ایک جو راپ کے سمناتے میں ایک شیئر اگر سے دو جرہا اس نے بگیوں کے ساتھ اپنے بائی سے دیکھا اپنے بائی سے دیکھتے ہیں اس نے بائی سے دیکھتے ہیں لاہر بائی سے دیکھتے ہیں اور یہی جو لاہر بائی سے دیکھتے ہیں یہ شیئر کا بچہ تو یہ شیئر پہتے ہیں پہتے ہیں جو لاہر بائی سے دیکھتے ہیں وہ جو لاہر بائی سے دیکھتے ہیں وہ جو لاہر بائی سے دیکھتے ہیں وہ شیئر پہتے ہیں وہ بائی سے دیکھتے ہیں وہ کہاں 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 بگیوں وہ شیئر کو بگیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت تو بہت دیکھتے ہیں کہاں کہاں نہیں نہیں جاو میں باثی ہوں اب وہ ہزارت نے کوشش کرے اگلا کیا نہیں ہے کہ میں کہتے ہیں ہم شیئر ہیں بھائی باثی نہیں لیکن مجھے ہم نا اسے شیورن کے لئے چلیے لگے دیکھتے ہیں اور چلیے آدمی کی رہین کو اس کی حق کو ہر چس پتے دیکھتے ہیں کہ وہ دائی تھا اور حکیم بھی تھا دائی حکیم بھی ہو جائے اس نے کہا نہیں اس ماہول میں اس کے بعد سمجھ نہیں ہے یہاں تمہیں کارا اس نے کہا کہ انہوں دور سے آواز آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے گریہ سے یہ پانی ہے وہ بڑا موسیقا ہے وہیارا بنیسہ ہے وہیارا بنیسین لگل چین سنہ Pipیل ہے وہیارا بنیسین لگل چین سنن دا ہے یہ بہانی اس ملک کرنا ہے اس کیوں نے کہاں نہیں دائی ہے مجھتے ہیں سب ، جسے زبان کیا تھا ، وہ بگاو ، پہلے پانی دیو پانی دیو ، پانی دیوی امروز میں تعداد ہے ہم نے کہا ، یہ پانی تو بڑا دیو تھا ، بڑا سانگا ، یہ سلو تے چیئرہا دیا پھر اس نے کہا تھا ، یہ پانی دیار ہے ، ان کا اپنی اور میری سورز دیکھو ، بگر تب آدھر رکھتا اگر یہ بتاؤ تو آج یہ صورت مجھتے ملتی ہے یہ کوئی تو بکنیاں سپورتر کیا ہے ان سے ملتی بڑھ تو ستفق ہے بھولا واقعا اگر یہ صورت مجھتے ملتی ہے حضر کیا بات کیجاب حضر نے بیان کیا ہے سم سب باتے کھلی بھی مجھے صورت کو تنسلی تھی ان وقتیوں سے تو نہیں کہ یہ چھوڑا کچھوں آیا ہے وہ جن میں تو حضرت سے فرمایا تھا اللہ اللہ ابھی ایک اللہ لگایا ہے ابھی دوبار نسل باقی ایسا تو ایسا پیدا ہو گیا ان وقتیوں سے میری صورت نہیں ملتی شیر میری صورت اب اس نے دوسری بات اچھا میں آواز لگاتا ہوں میں دہتا ہوں شیر راکھ بسنداتی میں جب آواز لگاتا ہے کئی کلیوں میں تو تغاو آ گیا میں آواز لگاتا ہوں تم بھی بھی نقل کروں شیر اس نے آواز لگائیں اسے کہاں تو یہاں نہیں میں اسے کہاں بات تو مانو گری جس میں میں آواز لگائی ہے جب آپ نے آواز لگائیں اب اس سے اصراح کی پر اس نے آواز لگائیں وہ ہی آواز تو شیر ہی تھا وہ تو اس کے اندر میں ختم ہو گئی کی ویسے ہیں تو شیر یہ آواز جب اس نے نقل کی تو اسے ترے آواز لگتا ہوں کہ اس ترے آواز بگیاں نکال سکتے ہیں وہ کہاں تو صورت ملتے تمہاری ملتی ہیں اور آواز ملتے ملتی ہیں کہاں وہ وہ دیکھنے کے ساتھ میں کہ اب ہی دو چیز میں اب ہی ایک چیز میں اب ہی ایک چیز میں آگے تو شیر آزا میں ملتا ہوں جن کر دا تو ملتے ہیں تو کنین کا ملتے ہیں میں ہمارا مجھے مجھے شہروں کو کرو شہر کی شکار کیلئے پہلے بھی زمانے میں میں گیا ہم شہر کی شکار کی کھٹی مجھے شکار کے ساتھ بہلے شہر کی شکار کی مشہور سے جوار رہا ہے تو پورا بٹان باتا جاتا تھا اوپر اوپر سے شوٹ کیا جاتا تھا شہر کو میرے سے گوہی دالا جاتا تھا جب وہ آکھا خاتا تھا تو وہ چھوٹ کرتے تو زحمی شہر اس نے گول بھی چلائی ہے اس کو کھلیتے ہیں اس پر حملہ کھلیتے ہیں جو رضا سنان لگاتا تھا وہ جم کرتا تھا تو اب اس نے جم کیا جو آسیر تھا جو اپنے شیر بنے کے احساس تھا اس سے کام بھی جم کرو کرنی میں ہوں گا کرو تو 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 اس نے جو ہل کر کے جم ہو خودا ہے جیسے وہ کہا دیکھو تو میں اس سے پوچھ بھی جم کر رہا لگتا ہے کیا بکنیاں اسے نہیں کر سکتی وہ کہا نہیں وہ کہا سورت بچھتے ہیں بکنیاں سنے لگتی آواز اس میں مکتی ہے شیر سے مکتی ہے بکی اس میں مکتی ہے جم کیا ہم نے کیا ہم نے کیا تو شیروں کی طرح کیا یہ بکنیاں اسے نہیں کر سکتی تو اب اس نے کہا بتاؤ تم شیر ہو یا بکنی ہو تو اس نے کہا الحمدر اللہ میں شیر کے ساتھ میں رہا ہے وہ اس گزار میں شیر ہے تو حضرت نے پھر سے ریپیس کیا اور فرمایا اور اس سے ہم کی طرح کی طریقہ اور سور پھر سے یہ کہا ہم شیر کے ساتھ میں یہاں کہ تم عام منیاں صدر ہیں تم حضرت محمد شرک کے اومدؑ ہم انسانوں صدر ہیں ہم انسانوں صدر ہیں تم عام منیاں صدر ہیں یہ تو محاملہ قرآن ہوگی یہ تمہیں احساس کرتا ہے یہ بڑی سشکیر ہے نہیں تب سشکیر ہوگی شیر برمی کی احساس کرتا ہے یہ احساس کرتا ہے میں کون ہوں میں حدث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتی ہوں میں آخری نبی کو امتی ہوں جن کے بعد ہم کوئی دنیا میں نبی بن کر کر نہیں آئے گا جس سے یہ پران اللہ کے آخری کتاب اور امت تمام امتوں میں آخری یہ امت اور اسی طرح سے نبی میں جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت میں رہتی دنیا تک کوئی نبی دنیا میں نہیں جائے گا اور ہم کس لی آئے ہیں ہم کس لی آئے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہم پورے آلک کے ہنسانوں کی جائے کی لیند کی کیا ہے جو انبیاء کا کام تھا اور انبیاء جس لیے بھیجے گئے ان کی بیسک جددے سے بھی وہیں امارا مقتد ہے بس طرح کیا ہے ہمیں اب نبی نہیں ہوں کوئی مقتد ہے انبیاء جس مقتد کیلئی دنیا میں بھیجے گئے کہیں کہیں وہیں امارا کس لیے ہمیں اور دنیا کا قائدہ ہے قائدہ ہے جو ان چیز جس مقتد کیلئے وضع کی جاتی ہے اور جس کام کیلئے بنائی جاتی ہے اگر اگر اس کے کو کام پورا نہ ہو تو بھی اپنے پچھلیں ایک چیز جس مقتد کیلئے جس کام کیلئے جس کام کیلئے بنائی نہیں ہے جس بات کیلئے وضع کیلئے وہ اپنے پچھلیں جس کام کیلئے جس کام کیلئے جس کام کیلئے بہت کیلئے کوئی نبیہ کام کیلئے اب یہاں بہت سے آئیے مرت Carönہ دائیں ہوں گے آج بیٹ پیس ہیں دائیں دائیں بل ہو یہ آئیے بل ہو یہ آئیے آئیے بل ہو یہ آئیے اب ان دائیں اور ان بل کا مفت روشنی دیں بینا یہ روشنی دیں اس کا بر مخاب ہے آپ دیکھیں گے بر اور رات ہیں اوپر اس کا اوپر مخاب ہے لیکن جب یہ فیوز ہو جائے تو اوپر رہیں گے سفائی نہیں اب برد یہ ختم ہے بل جو روشنی پینے کے لیے رات جو روشنی پینے کے لیے بلہ جی گئی نہیں یہ رات روشنی نہیں دیتی اب یہ راتیمت زیانتیمت تعلیمت کی زمانے میں سمشات مارکٹ کبھی کبھی اپنے لینڈ کا بل یا زمڑی کا بل دل ہو جاتا تھا تو او زمانے میں خلیل جائے جاتا تھا سمشات مارکٹ کے ان میں توہاں ایک سوش رہی ہوگی جو بل محمد سے کہتے تھے سوش رہی ہوگی تو وہ اس کو لے کر اس سوش میں لگاتا تھا تو ایک دو مجھے دیتی یعنی مجھے بتاتی کہ جو بل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ روشنی دے رہا ہوں یہ روشنی دے رہا ہوں سب پہتے ہیں روشنی پر سوش دے جاتا تھا مجھے اب تک چاہتا ایک سوش لگاؤں تا تو اس سوش رہا ہوں جو بل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ روشنی دیتا ہے یہ فیوز نہیں اور جو بل فیوز ہو گیا تو آپ یہ بہت سے پہلے دیکھیں ہوں گے آج بھی میں سرگنو دکھ رہے ہیں سرکانیاں دکھ رہی ہیں لیکن فیوز بل کو کھلے دیکھا ہوں گا اگر ہاتھ کے اندر آجائے سوش بل کو کھلے دیکھیں یہاں تمہیں چلنے ہی مشکل ہوئی بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ دھنکہ ہے یہ خانون کے خلاف سوش بل کو بیجھے نہیں ہوں جس مصد کے لئے روشنی جاتا ہے جب تک وہ کام سے پورا ہو وہ مقتد اسے پورا ہو اسے حیمت اور جب وہ مقتد اسے پورا ہو جائے وہ بل خیوز ہو جائے وہ راڑ خیوز ہو جائے تو یہ بھی دکھل بیقیت نہیں ہے اب کوئی دکھل بیقیت نہیں ہے اس لئے جناب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اومد کو سمجھانے کے لیے اور میری اومد میں احساس رہے بہت سے اشادات آپ نے پہنائے ہیں ہم صدی اللہ علیہ وسلم بہت سے اشادات پڑھتے ہیں جب میری اومد دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی جب میری اومد دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی وہ دنیا جو اللہ نے بے احیمت بنائی ہے اور یہ دنیا کی کوئی اومد اللہ کے لیے نہیں ہے میری اومد دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی اس لئے کتاب ہم نے دکھا ہے ہمارے اندی فضائر کتاب ہم نے آیا ہے جس لئے دنیا کی محبت ہو سارے بھشائے اور آوریاں برکت اس کی طرح نہیں کرتے جس لئے دنیا کی محبت ہو اور جس لئے دنیا کی محبت ہو سارے حیاتیں اس کو بیٹھانے لگے جب میری اومد دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی حیبت و وقت اس کے اندر نکلے اس کے اندر نکلے اس کے بہت منزل ہم نے دیکھیں اپنی ملازم سے دوانے میں سمجھنے لگے اس میں آسرانے بھی ہوتے تھے ایک لے لہتا تھا ایک لے لہتا تھا ایک لے لہتا تھا ایک لے لہتا تھا پکے پکے نمازی اس لے لہتا تھے اس لے لہتا تھے اور سامنے مجید ویلائیت مجید کی مجید ازان کی آواز میں دیکھیں جب میری اومد دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت وقت اس کے اندر نکل لگے اور جب ہماری برمالوں کو نہیں امیلکٹ پر بیٹھیں گے نیکیوں کو پھیلانا سکھ دیکھیں برانیوں سے لوکنا سکھ دیکھیں جب عمر بن معلوم ہی مجید پر بٹھیں گی تو وحی کی برکات سے محلوم ہو جائے گی وحی کی مالکہ قرآن ہے قرآن ہم اسی سنگرہ کیلئی الحمدرہ دردت پر روگیا نا ایک ایک ہفتے لے اندران میں قرآن ختم اور خوش اندر اندر سے الحمدرہ دردت ختم ختم لیکن وحی کی برکات سے محلوم ہو جائے گی جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھیں لگے گی تو اسلام کی حیدت وقت اسکندس لکھے جائے گی اور جب عمر بن معلوم ہی مجید پر بٹھیں گی جس کانگریہ دنیا میں آئے گی مخاطب پراند ہے اور امت مخاطب ہے اور یہ نہیں یہ صحابہ نہیں یہ نتابعی صباتہ نہیں تکرنے تم بہت نہیں ہیں امت کو قرآن امت محمدیہ سے کہہ رہا ہے صحابہ اس نے کہا تھا اس کے بعد تابعیت نے کہا تبا تابعیت نے کہا اور لا خور اللہ اللہ دنیا میں آتے رہے پس اس کی مخاطب ہے ہم آپ مخاطب تو بہترین امت کو مولانا یل سلسل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ ہم کو بہترین قرآن ہم کو بہترین ہی کہہ رہا ہے اور علیہ وسلم جمعہ کہتے تھے جس کی معنی دنیا تم نہیں سمجھتے تھے ہمارے اور تمہارے ایک دون سرخات کے پرد رہے ہیں کیا ہم کو بہترین نہیں چاہے جاگا ہے تو جواب دیتے جب میری اومد دنیا جب میری کہے تھے تم بہترین اومد کھنے اور فرمایا سکتے تھے بعد میں اور جانتے ہیں کنتوں کی ضمین پوری اومد کے لئے اور کنتوں کی ضمین پوری اومد کو اہدہ کیے لئے اومد کا ورین اومد کا امیر اومد کا کالا اومد کا گورا اومد کا جوان اومد کا فقیر اومد کا ماندار اومد کا ماندار اومد کا فقیر خرد پڑھے اومد سن خرد تم بہترین اومد سن خرد تو حضرت سمائے کہتے تھے یہ ہم کو بہترین کیوں چاہا جا رہا ہے وہ جواب دیتے ہیں بہترین کام کیلئے اللہ نے ہم کو بے جائے بہترین کو جتا ہے بہترین کام کیلئے اللہ نے ہم کو بے جائے بہترین کام کیلئے اللہ بہترین کام کیلئے اللہ جو تمام انسانوں میں بہترین تھے انبیاء حضرت السلام اور تمام انبیاء کے بہترین تھے جنب رحمل اللہ اس کام کیا ہمیں جائے جس میں ہم کو بہترین کہا جائے ہم کو بہترین کہا جائے ہر پر جائے ہمارے مجھے فباشر میں ناپ آگو ملک میں بھرین ہوں یہاں فرُخانہ بھی ہے تو پھر اس نہ دوڑھولو میں اسیں دبڑھولووں گے دیتا ہوں آجا جار رڑھول hatے ہیں اور دونگے دے آجیوں کو اور یہ فرماتےوں سے آپ جنیت کر لو زندگی کیا آپ اسنا تک آپ نمال بکنے تو جب میرے امت ونیام کو بڑی سمجھ essa لے گی تو اسلام کی حیث وقت اس کے اندر سن کر جائے گی اور جب عمروں کے معلوم ہر ملکے ٹھوڑ دے گی تو وحیر کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں غالی غلوش اختیار کرے گی تو اللہ رب العالمین کی نظروں کی گیر جائے گی اور خدا کے نظروں سے بھی جانے والا اس کو کون سا دکھتا ہے علاوہ خدا کے کون سا دکھتا ہے بنی اسرائیل سے بڑی مطابعہ تھے امد محمدیہ کے اس لئے بنی اسرائیل سے بڑے سکر افراد ہوئی شروع کے پاروں میں بنی اسرائیل نہیں مخاطب ہوئی بڑی مخاطب کی محمد یا میں تجازم میں بنی اسرائیل پر آپ نے بنی اسرائیل کر رہو جائے میں بھی بڑی شرائیل کے مسارے کون سا دکھتا ہے کچھ بستی مسلمانی ہے ہمارے جائے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں اللہ کی رسول کی نہیں مانتے ہیں کلمہ براہ وقت میں یہ خلال مجیل کر رہے ہیں قدم قدم سے اللہ کی اتام آپ کو لے جا رہے ہیں قدم قدم سے حضورت کے طریقہ چھوڑا جا رہا ہے تو بنی اسرائیل کی بستی جو مسلمانوں کی بستی لیکن وہی حرام کاریاں اس سے بھری نہیں کوئی بستی یہاں تک کہ اللہ کاریل کو غیرت آنے کبھی کبھی اللہ کو غیرت آنے جی سہ تو اللہ کاریل کی طقت حلیل بہت زیادہ بہت زیادہ بہت سےaudی ہے اور اللہ کے پریشتوں کو حکمات اجازہ کے اس بسٹی کو خاصل کے پر اللہ کے پریشتے آگے اس بسٹی کو پڑھتے ہیں لیکن اجیس پر اس بسٹی میں اس بسٹی کو لے خاصل اس بسٹی کو پڑھتا تھا یتنا آگے یتنا ملکہ پڑھتی جس پر پہنچ کے امبر وہ نماز پڑھتا تھا اور صدی کرتا تھا اس نے ایک کسر سے صدی کیے اور اس کا بننہ سے صدی کرتا تھا تو اس نے دیکھانات پہلے ان حرام ڈائوں کی بسٹی میں ایک ایسا اللہ سمجھ بڑھا حدیث کے انسان میں بلہ در بھی جسے بنا نہیں آگیا ایک ایسا بند ہے تو اب اللہ صلی اللہ کی حکم کے اندر کوئی اسکال تو آئے نہیں لیکن اس بھی حریشتوں نے رجوع کیا کہ خدا آپ سے حکم دیا ہے کہ فورت کیا جائے لیکن یہاں ایک ایسا بندہ ہے ایک ایسا بندہ آتھا ہے جسے پلک لکھتے ہیں برادر بھی تمہیں گناہ نہیں کیا پھوپ نہیں چھوڑا جواب آیا ہاں میں اس کے پلک ہوں اور آگے بجے کیا تھی یہ میری نافرمانیاں ہوتے دیکھتا تھا میرے اکامال اکتے میں لیتا تھا لیکن اس کے پیشانی پشکر میں لیتا تھا یہ میری نافرمانیاں نے دیکھتا تھا اور اپنی عبادت پر مک اس کی پیشانی پشکر میں لیتا تھا اللہ کی اکامال اکتے میں اور اس کی پیشانی پشکر میں لیتا تھا میں اس کے پلک ہوں تو میرے بھائیوئے دوستو یہ امت جس مفتد کیلئے دنیا میں بھیتی گئی ہے جن نیتیوں کو بھیلانے کے لیے دیکھتی گئی ہے برائیوں سے روکنے کے لیے دیکھتی گئی ہے آدم نے اللہ کے بندوں کو بندے کے لیے دیکھتی گئی ہے آدم نے اللہ کے بندوں کو جحمل کراسوں کو بچا کے جنر کراسے کو ڈالنے کے بھیتی گئی ہے جس مفتد کیلئے امت بھیتی گئی ہے جس مفتد کی انبیاء دنیا میں آتے تھے اب یہ وہ سمت یہ سمت کا عزال وہ سمت پر نصیبی ہے کہ گویا اس کو انبیاء کی حائل مقام بنائے گا آرڈرنیٹی بنائے گا حضور کی بات کو نبی نہیں لے گا اور نبی والا کام کون کرے گا امت محمدیہ اور اسی لیتے دعاق میں کبھی کہ اخدا آپ احتامات چھوٹے رہے آپ سے مجد بیران ہوتے لیں آپ سے احتامات چھوٹے رہے آپ سے ناسمانیہ سریعان ہونے لگے اور ہم کھانے کمانڈے میں لگے رہے کہ اللہ بائی جلم عظیم کو اور جلم عظیم کو اپنے کرنے سماغنے یہ ساتھ ہے اسی وجہ سے کلمے کے بارے میں کلمے لا الہ الا اللہ حسین مدرسول اللہ کلمے سوشی ہمیں شاکھ میں پڑھنے والوں تنسائلتا ہے اور اسے آزاب بلا سے دور کرتا ہے کلمے پڑھنے والوں کلمے لا الہ الا اللہ حسین مدرسول اللہ ہمیں ہتاو اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اسے آزاب بلا سے دور کرتا ہے لیکن آزاب بھی لیں جب تک کی کلمے کا استخواب نہیں ہے جب تک کلمے کا استخواب نہیں ہے لیکن آزاب بھی لیکن اگر آزاب میں بیٹھے رہے ہیں یا اپنا کلمے کی اس پر اختواب پر کیا مائنے جس کی نقوشت یہ ہے کہ کلمے لا الہ الا اللہ پہنا بھی کار کر رہے ہیں اور آزاب بلا کر جائے ہیں اسے پہ بھی کار رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمہ ہمیں کو شکاو lore کیوں کو مکانے دیں کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کس کس کبھنا کو خوشت dads کلمے کا میاں پڑھنا کلمے لا الہ الا اللہ رول و رسول اللہ ہمیشہ بھی پڑھنے والے سے صفحہ دیتا ہے اور اسے عذاب و بلہ حضور کرتا ہے جب تک کہ کلمے پر صفحہ کی تھی ہے سوچھا گیا ہے یا رسول اللہ کلمے کی صفحہ کی کیا ہوتی ہے دور نے جواب کیا اللہ کی ناتنوانیاں میرے نام کی جائیں اور ان کو من کرنے کی کوئی صلی نہیں کی جائیں یہ ہے کلمے کی صفحہ اللہ کی ناتنوانیاں میرے نام کی جائیں اور ان کو من کرنے کا درستے ہی کچھ نہیں کی جائیں میں نے ایک ساب گیا میں نے کہا یہ ریس ہوتا ہے زندید کا یہ کیا ہے اور دوسرا جو سوچے محلے میں ہوتا ہے یہ کیا ہے اور خضوری قرض کیا ہے اور روزانہ دائی گھنٹے پر ہم جتے ہیں کہ ایک پر ہم جتے ہیں جائیں یہ کلمے کی استفاق کا جو گناہ ہے ان کی جو نغوزت ہے کلمے کی استفاق کی جو نغوزت ہے کہ اللہ کے انہیں فرمانیاں پورے مہتے نہیں کی جائیں ان کو من کرنے کی کوئی صحیح نہیں کی جائیں تو اللہ نے ایسا کام دیا ایسی محنت عطا فرمائی ہر مجید کی جماعت اور ہر مجید کی جماعت اپنے اپنے مجید کو گھر کر دیں ہر مجید کی جماعت دوسری مجید اللہ کی مجید کا گھر کر دیں ہر مجید کی جماعت یہ کلمے کی جانتے ہیں 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 آپ سے نکالنا ہوں امت کو ایسیہ راکھا کہ حضور کی زندگی جو رازدار تھی اور بیٹا کلو کی حضور کی بہتا ہے اور زہین کی بہتا ہے اور یادہ عزی اللہ نے مخضر رکھی نمان کسی حدیث کی اولاوی بڑی زہین اور سب صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریفی بیوی کہتے ہیں بلکہ آپ کو یہ دعا کیا اے میرے خدا جسنی بیویاں ہیں میں سرکتار مطابات کا معاملہ چاہتا ہوں لیکن اے میرے خدا میرا دل آئیسان کی طرح زیادہ ہم آئے وے اس پر میں یہ پکڑ نہ فرمائے بہتا ہے وہ حضرت آئیسان ایسے سے پہلو حضور کی زندگی بھی بیان اس میں جو ایک دن سے کوئی بیان نہیں کرتے ہیں وہ فرمائے رہی میں کہ ایک دن حضور کھر نے اس حال میں شریف لائے کہ میں نے کہہ رہے ہیں ایک خاص حضور دے سے محسوس کیا وہ کوئی ہم بات پیشن بہتا ہے ورنہ حضور کی بارے میں جب حضور گھر میں آتے تھے جسے بہار آگئی یا جب آئیسان جب آئیسان حضور جب گھر میں آتے تھے تو ایسا بہتا ہے جسے بہار گھر میں آئی آپ سب کو سلام میں پہل کریں اگر میں کام کر رہی ہوں گھر کا تو آپ آپ میری سکامیں آتے تھے تو حضور کے گھر میں آنا جسے بہار آگئی وہی ہے جسے بہار آگئی بہتا ہے کہ جو حضور اندر آئے تو سلام کو آپ کی کیا لیکن مہین میں تیرے انمار پر ایک خاص اثر دے کرکی یہ محسوس کیا ہوا یہ ہم بات پہشنے آپ کی جسی بات نہیں وضو فرمایا آپ کے اور وضو کر کے وہ بہران مردی کے اندر سے لے گئی ہجر اس سے بہتا ہائی نہیں رہا گی میں ہجرے کی دیوار سے لگ کرکی کھڑی ہو گئی سرے کی وہاں کی نمبر کی آواز آئی کی اندر میں ہجرے کی دیوار سے لگ کرکی کھڑی ہو گئی لوگوں ہم بالا ساندھوں کے ساتھ ہیں یہ حضرت خورتی ہوگی جب اللہ کوئی نبی کہے تو حضرت خورتی ہوگی لوگوں ہم بالا ساندھوں کے ساتھ ہیں تم امروی المالوں کو نہیں ملکر کرتے رہو نیشوں کو پہراتے رہو پوشی کرتے رہو پرانیوں سے روکتے رہو پوشی کرتے رہو تو ایک چنگ ورنہ تم جو آئیں کو ہوگے تو اللہ تمہاری نوائن کو نہیں کرتے تم سوال کروں گے اللہ تمہارے سوال کو پورا نہیں کرتے تم دشمنوں کی مقابل میں مدد چاہوگے میں تمہاری مدد نہیں کرتے یہ میمبر پر بیعت کرتے حضور فرما رہے ہو صاحبہ مقابل میں حضرت آشاء تم نہیں ہوئی نہیں لوگوں ہم بالا ساندھوں کے ساتھ ہیں تم امروی المالوں میں ملکر کرتے رہو نیشوں کو پھیلاتے رہو اب برانیوں سے روکتے رہو یہ تمہارا کام ہے جنہیں بے دیگر ہوا اس میں تحصیل امرو کیوں کہتے ہیں اور اگر تم یہ نہیں کروگے پھر کیا یہ ہو سکتے تم سوال کروگے ہم سے تمہارا سوال پورا نہیں جائے تم دعائیں پہنگ ہوگے تو تمہاری دعائیں پورا نہیں جائیں گے تم دشمنوں کی مقابلے میں ہم سے مدد جاؤگے تو ہماری مدد نہیں کی جائیں گے یہ کلمہ سے تحییدات آپ کی فرمائے اونیسل کریں حضرت آئیس میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پر عذاب و فوق بھی آسکتا ہے جب ہمیں صلحہ و متقید و موجود ہوں نبالت کرنے والے بھی ہیں متقید ہی ہیں یا رسول اللہ آئیس و فوق بھی ہم پر عذاب آسکتا ہے جب ہمیں صلحہ و متقید و موجود ہوں فرمائے ہاں دنیا میں تو سب کو عذاب پہنچے گا آسکت میں اہلینین بینینوں دہلہ کر گئے ہیں میری بھائیو سمجھتو جو چیز جس مقصد قریب بنائی جاتی ہے جب تک وہ اس سے وہ مقصد پورا ہوں اس کے حیمت اور حیمت بہتی نہیں ہے اور جب اس مقصد قریب بنائی ہے وہ مقصد پورا نہ ہو یہ روشی نہ دے شیوز ہو جائے لگایت لگایت تو نہیں پڑی نہیں اسلام تقریب سے کام پہ شروع آگا اس مقصد میں جو اس مقصد پورا جائے ہیں یہ مقصد یہ مقصد اور عالی محنت کرتی ہے نو ہے جو نو علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھ جا وہ تو بچے گا اس طرح کوئی نہیں بچے گا یہاں تک یہ ان کا لوکہ نبی کا لوکہ بھی نہیں بچے گا جو نبی کی بنائی کی کشتی پر اللہ تعطیٰ پر بنائی جاتی ہے تو میرے بھائیو سمجھتو یہ امت اس مقصد کے لئے آئی ہے بس بس ویس پہلے کیا وہ شیری رہا ہمارے سوڑ آئی من جاتی ہے پھر ہماری زدین کے رکھ دوستا ہے پھر آج میں ہم سے لوٹ نہیں پڑتے یہ مبارک یہ مبارک اور آلی زندہ نے ہم کو مرہم سبائی اور کسی زدین میں اللہ نے ہم کو لگایا یہ کیا جا جا رہا ہے ہم اس پر ہی لگ جائیں جس پر ہی لگنے کا حق ہے اب تک تو لگنے کی یہ ہے تین دن کبھی لگے کبھی نہیں لگ رمضان ہے کوڑی چھٹی رمضان صحیح والوں کے لئے عام کو پچھٹی کریں ہم نے دن کبھی نہیں تو ہم نے دن کبھی نہیں تو ہر پر ہمیں کی صدیح والوں کو راجو محلت میں لگ جائے اور اس طرح لگ جائے کسے لگنے کہاں جو صحابہ انہوں نے جو کچھ اپنے اللہ شاہ رکھ گیا اس میں ہی نہیں سکتی ہو سکتے میرے بھائیوں دوستو ہم آپ کی نیت کریں گے یہ صوبارہ پرائی محلت کی خدر کریں گے اور اس میں اس طرح لگنے کہاں یہ نیت کریں ہم اور پھر اپنے میں بھی خاص اور دعومت کو اس میں لگانے کی محلت کریں گے اس کے لئے پورے عام کریں گے یادماں لگائیں گے جسے ہمارا بہدانے میں اس پورے عام میں حضور پورے عالم کے نمی مدر کے بھیجے گے مال کلنا سے اللہ کافت کرنے ناس بکھیروں مددیرہ ہمارا بہدانے میں ہمارا بہدانے میں ہمارا بہدانے میں ہم تو پورے عالم کے لئے ہم پر ذمہ داری جانی گئی ہے وہ پورے عالم جانی گئی ہے اور الحمدللہ کوئی دنیا میں بلے عالم نہیں بچا جہاں اللہ نے اپنے شرم کی جمعاتی ہو چاہتے ہیں آج سے بھی آگے تمہارا بہدانے میں جو رکھے تو جمعاتی مہم ہو چاہتے ہیں ایسیہ آگے تو جمعاتی مہم ہو چاہتے ہیں اللہ نے کہا میرے بھائیوں دو دو بس ہم آپ کے نیت کریں انشاءاللہ اس مبارک اور آجی محنت کو اپنا کام بنائیں گے اور نہ کرنے ایک اپر اللہ سے توبہ کریں گے یہ توپہ کریں گے اے میں یہ اپنا کس محطت کے دی ri آپ کے ہمیں دنیا میں بھیجا اور سب کس پر رہے نہیں کیا سب کس پر رہے نہیں کیا وہ یہ نہیں کیا سمیت کو نہیں رہی یہ سبھانک کام ہو جائے ہمارا یہ دور یہ چل رہا ہے یہ نوزت کا دور ہے فشکال کا دور ہے کوئی اومت کے قسمت کو بگر نہیں سلتا ابھی میرے پاس پس آیا ہے کوئی اومت کے قسمت کو بگر نہیں سلتا ہے جتا کہ یہ اومت وہ کام میں ترید کرے گی کوئی اومت کے قسمت نہیں بگر نہیں سلتا جب تک کی مو کون یہ خرید کرے گی بچہ اومت سے جیسے میری بیٹکل کی کائی ہارتا ہے خراکوں پر سارے مدائی خراکوں پر لیکن اومت کے قسمت کو جبر نہیں بھی جو اس کام کرنے لگی دیگے لگی تو اب بات ہوگی یہ بات تو کہتے ہیں دیگے لگی دیگے لگی جاتے ہیں حضرت مرل مرزیو ڈمائن ساہاں محبات کی جنام سلتی ساہے بیان کرنے لگا یہ باتت سے سکتے ہیں ایک آزائی میں ساتھ بیان بتا سکتے ہیں میرے بھائی لو اگر آپ کو سب چھتے اور تینشے ہیں کہ یہ پہلے ہی تجار ہوتا ہے تو میں اپنا اور آپ کو وقت دائیں گا یہ جو میں بیان کروں گا یہ صرف زرزاد کو بہت نہیں کہتے اور زرزاد کو بنانے نہیں کہتے ورنہ ہمارے تقریر ہوتے ہیں ہم آگے بھی ہیں اس ماں میں اعزاد میں ہمیں بھی کھل لے گئے کسی کو پر تو میرے بھائی دوستو ہم آگے نیت کریں اور ہماری سمننا ہوں اندر اے اللہ ہم ہماری اولاد ہمارا خاندان اور ہماری خیام پتانے والے بچوں کو دین کی دعوت نہیں ہے اس کے اللہ کو مطلب کریں تو بس اب بات جو کنک جو کھلی گئی اب آپ کی بھولنے کا بخصہ آیا ہے ہرے کی نیت کرنے کی انشاءتہ جل پر جل پر جل چاہتئے ہیں جل پر جل چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ نیت کریں جنہوں نے انہیت کلی ہی الحمدرہ انہیت چار نہیں ایک بار نہیں کچھ بار لگے یہ سریعت بار ہمارے مرد زمجین کے شاہر سے پہلے بھائی دکان پر کتنے چلنے لگ گئے بیڈیو میں کتنے چلنے لگ گئے ملادو میں کتنے چلنے لگ گئے دین کے نام پر اس کو صرف تین چلنے مومی کا لگا یہ بھی نہیں تک وہ نے رائے چاہ چاہ مہینی کیلئے رہا کہے اللہ حبور فرمائے اور آدمان فرمائے محمد ریاض صاحب جازر صاحب غلام محمد صاحب اکشت صاحب محمد راشد صاحب محمد ریاض صاحب اور ماشا اللہ اللہ حبور فرمائے خیل صاحب صاحب محمد ریاض صاحب محمد ریضان صاحب بلک اللہ حبور فرمائے ہر سنمائے وہ بھی بولیں جو آپ سے کیا رہنے کی آواز پر ابھی لبیت نہیں کہا وہ بھی بولیں احجاب صاحب احجاب صاحب احجاب صاحب صاحب جی رمید اور شکیر پر ملہ سبب جی جی عبد ہر ہریم صاحب محمد حصی ویڑاlaws محمد معاف صاحب اللہ حت Host جی محمد مقصد فر محمد حاجم صاحب راشد صاحب ترجاتی شاہد صاحب جزاکتر تلخالد صاحب محمد جمیل صاحب محمد صاحب ایسا نویوان سبھی بھی ہمت کر کے بولے شتید جمیل اور اکیرے میں چار مہیں لگائیں بہتوں کو سیار کر کے چار مہیں لگائیں اللہ علیہ وسلم اور سلمان ساری سار اور سلمان اللہ علیہ وسلم